بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا ٹاپک ہے سونٹ اس کو زنجپیل بھی کہا جاتا ہے اور سونٹ کے طبی فائدے سونٹ ایک ایسی سبزی ہے ادرک سے ادرک کو جب خوش کر کے سونٹ کی شکل میں آتی ہے اور سونٹ ایک ایسی دوائی ہے جس سے حازمہ درست ہوتا ہے بوک بھرپور لگتی ہے اور اس کے علاوہ نزلہ زکام کے لیے بھی فائدے مند ہیں گیس اور تیزہ بیت کو ختم کرتی ہیں اس کے علاوہ خاص کر کے یہ سردیوں میں جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہترین پائی جاتی ہے سونٹ گرم خوشک ہیں اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ادرک کو سکا کر پھر خوش کر کے رکھ لیں جس سے سونٹ بن جائے گی سونٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بادی کو فوراں ختم کرتی ہے جسم کی ہوا خارج کرتی ہے اور میدے کو حازمہ کرتی ہے اس کے علاوہ اس کی بہت سی کوبیاں اور بھی ہیں سونٹ کم ایک نسکہ آپ کو بتا رہا ہوں جو حازمہ کرے گا بھوک لگائے گا اور گیس اور تیزہ بیت کو ختم کرے گا نسکہ نوٹ کیجئے گا سونٹ پچاس گرام کالا نمک دس گرام ان دونوں چیزوں کو کوٹ شان کر صفو بنا کر محفوظ رکھ لیں اور ایک بڑا کے افصول ہزار میلی گرام والا صبح کھانا کھانے کے بعد راج کو کھانا کھانے کے بعد آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے حازمہ بھی ہوگا بھوک بھی لگے گی اور اس میں جو تیزہ بیت ہے میدے میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جو جسم میں بھاری پن ہے گیس کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے ہوئے بھی بہت سے فائدے ہوگا سوٹ ایک ایسی چیزیں جس کے جتنے بھی فائدے بیان کیے جائیں وہ کم نہیں سوٹ کو جوڑوں کے درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کمہ کے درد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو میں آپ ایک نسکہ بتا رہا ہوں سوٹ پچاس گرام سورنجان شیری پچاس گرام اسکر ناغوری پچاس گرام ان تینوں چیزوں کو کوٹ شان کر سفو بنا کر آپ محفوظ لکھ لیں آدھا چمچ کھانا کھانے کے بعد صبح کو اور آدھا چمچ رات کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ جو سردی کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے فالٹوچر بھی ہوتی ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے اور رگیں جو ہیں پھشک ہو جاتی ہیں رگیں کام نہیں کرتی جسمان اس کو بھی یہ کھولتی ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی باعت فائدی ہیں قوتِ باہ کو بڑھاتا ہے یہ نسکہ قوتِ باہ بڑھے گی مردانہ کمزوری کے لیے بھی یہ بہتری نسکہ ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو مردانہ قوت بھی بہتر جائے گی جو آپ کو مردانہ کمزوری کو ایسے کمزوری ملاق ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی شگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہتری نسکہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے فائدے ہیں جو بیان کریں تو ویڈیو جو ہے وہ بڑھ جائے گی جس نے ہمارا پیج لائک نہیں کیا وہ لائک کریں جس نے ہمارا پیج کو شیئر نہیں کیا شیئر کریں اور اپنی دعاوں کے ساتھ ہمیں یاد رکھئے گا وَمَا عَلَيْلَا اِدھر پر